ہم لوگ اس سال کے چوتھے ترماس میں ہیں اور اس ترماس میں ہم سیکھ رہے ہیں پرمیشو کی یوجنہ ہماری یوجنہ اور آج ہم اس لیسن کے اس ادھیان کے گیارویں ادھیائے میں آ چکے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ہم کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں پرمیشو کی یوجنہ کس طریقے سے ہمارے اوپر آتی ہے اور ہم لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور لوگوں کو بچانے کا کارے کرتے ہیں آج اسی چرچہ کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے بیچ میں آتی تھی گرن ہے ہمارے بیچ میں ہے پاسٹر فرانکلین فرانسل جی آپ کا سواگت ہے ہمارے بیچ میں ہے شریمتی دیبیگا جی آپ کا بھی سواگت ہے یہ سمیہ ہے کہ آج کی چرچہ کو ہم شروعات کریں اس سے پہلے کہ ہم چرچہ میں جائیں میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر جی اسے آپ راتنا مہگوائی کریں آئیے پراتنا کریں سورگی پیتا پرمیشنر ایک بار پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کا پھر ایک بار دھنیوا دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس سبسکل پاٹ کو اپنے درشکوں کے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں ربو ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ میں سوپتے ہیں ہم نہیں پر آپ ہمارے دبارہ بولے اور آج کا سبسکل پاٹ ہم سبوں کے لیے ایک بہت بڑی آشش کا کارن بنے رویش مسیح کے نام سے مانگتے ہیں بہت بہت دھنیواد پاستر جی بار گر ہے تو آج ہم اس کے بھاگ دو میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کہتا ہے پرمیشو کابچن اس بھاگ دو کے اندر ہم گیاروے پارٹ میں ہیں اور آج کے جو شک ہیں ہم اپنے اس یوجنا کو ایسے لوگوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں جن کے پاس ابھی تک جو ہے وہ نہیں پہنچا ہے اور ہم اپنی بائبل آیت لیں گے متی اس کا پندرواد دھیائے اور اس کا اٹھاویس وپت متی اس کا پندرواد دھیائے اس کا اٹھاویس وپت میں لکھتا ہے اس پر ایشو نے اس کو اتر دیا ہے اسری تیرا بشواس بڑا ہے جیسا تُو چاہتی ہے تیرے لیے ویسائی ہو اور اس کی بیٹی اسی گھڑی جو ہے وہ چنگی ہوگی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنانی اسری ہے جس کی بیٹی جو ہے دوسر آفما سے گرشت ہے اور وہ بڑی پریشان ہے اپنی بیٹی کو لے کر اور وہ پرویش مسیح کے پاس آتی ہے اور پرویش مسیح جو ہے کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ چنگا کرتے ہیں اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ جب تیرے وشواستے کیا کیا ہے تجھے چنگا کیا ہے جیسا تُو چاہتی ہے وہ ویسا ہی ہو جائے ہم یاد کرتے ہیں پرویش مسیح جب اس دنیا میں تھے ہمیشہ پرویش مسیح کا ایک ہی مقصد تھا ان کھوئی ہوئے لوگوں کو واپس لانے کیلئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ناش ہو وہ نہیں چاہتے تھے کوئی بھی برباد ہو اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پرویش مسیح نے جو ہے جب جو وہ لوگوں کے بیچ میں رہے لوگوں کے ساتھ سکھایا بتایا پڑھایا سکھایا اور پرشار کیا اور انہوں نے کہا کہ اپنی بہاشہ میں وہ سللتہ رکھی جیسے کہ لوگ جو ہے اس کی باتوں کو کیا کر سکے وہ سمجھ سکیں آج ہمارے پاس یہ صندیش آتا ہے کئی بار ہم اپنے اس کمفرٹ زون سے آرام دائیکستان سے جو ہے وہ باہر نکلنا نہیں چاہتے اگر ہم گاؤں میں ہیں تو ہم گاؤں میں رہنا چاہتے اگر ہم شہروں میں ہیں تو ہم شہروں میں ہی نکلنا چاہتے ہیں آج پرمیشر کا وچن ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے اس آرام دائیکستانوں سے باہر نکلے اور ان لوگوں تک پہنچے جہاں پر ابھی تک پربو کا سندیج جو ہے وہ نہیں پہنچا ہے کبھی کبھی ہم یونہ کی مانند ہو جاتے ہیں ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پرمیشر جو ہمارے ساتھ یوجنا بناتا ہے جہاں میں ہم بھیجنا چاہتا ہے وہاں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں اور ہم اس کے چلے جاتے ہیں پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پرمیشر کی جو کاری یوجنا ہے جو پرمیشر ہمارے دوارہ پورا کرنا چاہتا ہے ہمیں جو ہے کسی بھی پرستی سے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پرمیشر پر وشواس اور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں بھی پرمیشر ہمیں بھیجتا ہے اور ہم خود بھی یوجنا بنائیں جہاں پر کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پربو کا وچن وہاں نہیں پہنچا ہے لوگ پربو کا ابھی بھی نہیں جانتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا فرض ہے کرتب بھی ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور پربیش مسیح پربیش مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور وہ جو کھو گئے ہیں جو ابھی بھی اندکار کی دلدل میں ہیں ہم اس کو کیا کرے باہر لے کر آئے جیسے پربیش مسیح نے آپ کو اور مجھے کھوچ کر نکالا ہے ویسے اب یہ دائیتیں ہم پر بنتا ہیں کہ ہم ان لوگوں جو کھو گئے ہیں جو کھی ابھی تک پربو کا سندیش نہیں پہنچا وہاں تک پہنچے اور ان کو پربو کی بارے میں بتائیں اور اس کے اس مہان یوڈنا کے بارے میں بتائیں اور ان کو پربو کے پاس لے کر آئے بلکل بلکل بہت بہت دھنیواد یہاں پر جس طریقے سے یہ کنانی ستری آتی ہے یہ بھی ایک انجاتی ستری یہ وہ ستری نہیں تھی کہ جو یہودیوں میں سے تھی یا پھر جو اس گوتروں میں سے کسی ایک میں سے ہو لیکن یہ کنانی ستری تھی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پربی ایشو اس پر بھی دیا اور انگرہ کرتا ہے یہاں پر ایک اور بات آتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے اگلے ادھیان میں تو میں دیپیکہ جی کے پاس آنا چاہتا ہوں یہاں پر وچن کہتا ہے پورے کشتروں کے لیے جو کشتروں سے پرے ہیں ایسے کشتروں کے لیے پرمیشن کی کوئی یوجنہ ہے کہ وہ کیا ہے یوجنہ جو ان کو بچانا چاہتا ہے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ شیتر کے پرے یوجنہ مطی چودہ کے چونتیس میں اگر ہم دیکھیں یہاں پر پرمیشن کا وچن کہتا ہے وہ پار اتر کر گنیسرت میں پہنچے اور پھر ہم دیکھتے ہیں مطی پندرہ کا اکیس بھی ہم سے بات کرتا ہے اور وہاں پر پرمیشن کا وچن کہتا ہے پندرہ کا اکیس میں کہ ییشو وہاں سے نکل کر سور اور سیدہ کے پردیس کی اور چلا گیا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ییشو اپنے چیلوں کو دوسرے شیتروں میں لے جا کر سیوہ کو سکھانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے ان کو وہاں پر لے کر گئے اب ہم ایک وشیش چیز یہاں دیکھتے ہیں کہ پرمیشن نے ہمیں ان شیتروں میں رکھا ہے جہاں لوگ پربو کو نہیں جانتے کچھ ایسا ہی ہوا ہے ہم دیکھیں نیائیو کی پستک میں نیائیو تین کا ایک سے چھے میں یہاں پر پرمیشن کبچن کیا کہتا ہے اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں پر پرمیشن کہتے ہیں اس کے ایک سے چھے میں جب تب وہ ان کی بیٹیاں ویوہ میں لینے لگے اور اپنی بیٹیاں ان کی ویوہ میں دینے لگے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کناندش میں جو لوگ جاتیاں رہ گئی تھی وہ آپس میں کیا کر رہے تھے وہ ایک دوسرے ویوہ میں ایک دوسرے کو جوڑ رہے تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیائیو کی پستک میں جب ہم اس سدھیاں میں دیکھتے ہیں کہ پربو یوہ نے اسرائیلیوں کو پرکھنے کے لیے انہیں دوسرے دیش میں رکھا جہاں وہ گر گئے اور ان کے وشواس کو گرہن کیا ان کے ساتھ اپنے بچوں کو آشیز دی اور ہم یہاں دیکھتے ہیں راجہ سلیمان نے بھی پڑوسی دیشوں کے ساتھ اچھے سمبند بنائے لیکن انت میں ان کے سمان ہو گیا وہاں سے رانیاں لے آئے اور ان کے کلچر کے اندر بلکل بلکل آج پربو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے شیطر سے پرے جا کر لوگوں کو پرمیشر کے بارے میں بتائیں اور جیسا پرمیشر چاہتے ہیں ہم ویسا کریں جیسا بھی ہم نے سنا بھی بلکل 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 بہت بہت یہ جو ہے اس بات پر گور کرنے کی بہت ضرورت ہمیں کیونکہ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہودیوں کو چھوڑا گیا کہ ان کی پرک ہو لیکن انہوں نے وہی غلط کام کیا جو پربو نے منع کیا تھا اور اس کے بعد میں دوسرا سلیمان کے ساتھ بھی جو بتایا گیا ہے کہ یہ ہمیں جانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جو باہر جاتے ہیں ہم ان کو سو سماچار سنائے نہ کہ ان کے جیسے بہت بہت دھنیواد اس وچار کے لیے پریہ درشکو آپ کا سواگت ہے پھر سے بریک کے بعد اور آج ہم بات کر رہے ہیں پرمیشو کی یوجنہ ہے کشتروں سے باہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پربیشو مسیح انہیں جاتیوں کے لیے بھی اس دھرتی پر آیا اور انہیں وہ آشی دے رہا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پرمیشو چاہتا ہے کہ ہم باہر جائیں اور پرچار کریں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پرمیشو اپنے اسی یوجنہ کا ہمیں بھاگ بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اپنے ارامدائک شتر کو چھوڑ کر باہر رکھ لے اور پرمیشو کا پرچار کریں آئیے ہم اس شرشک کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں یہاں پر پادری صاحب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک بات آئی ہے بھیڑ کی تلاش جب ہم سیبسکو لیسن کو بڑھتے ہیں کیا ہے مکھے شرشک اور کیا وششتہ ہے اس کے اندر بتاتا ہے وچن اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب پرابیشو میسی دنیا میں تھے تو ایک بہت بڑی بھیڑ پرابیشو میسی کی پیچھے ہونیا کرتی تھی اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پرابیشو میسی ان سے باتیں کیا کرتے تھے دیش کی مادیان سے چنگائے دینے کی مادیان سے اور ان کو کھلانے کی مادیان سے اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ pursue میسی کی پیچھے آنے کی بہت سارے کارن تھے اور کچھ تو جو ہے وہ چنگائی کے لیے آتے تھے کچھ پربیشی مسیح کو سننے کے لیے آتے تھے کچھ پربیشی مسیح کی کمیہ کھامیہ نکالنے کے لیے آتے تھے پر ان سب کی بہت زد بھی جو ہے پربیشی مسیح ہمیشہ جو ہے ایک بڑی بھیڑ کے تلاش میں تھے اور وہ کا ایک مقصد تھا کہ وہ کیا کرے جیدہ سے جیدہ لوگوں کو جو ہے وہ پرمیشی کی یوڈنہ کی بارے میں جو ہے وہ بتایا میں آپ کا دھیان جو ہے وہ مطی نوے ادھائے کے پینتیس اور ارتیسوی آت میں جو ہے وہ لے جانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو جلدی سے پڑھ لیں مطی اس کا نوہ ادھائے اور اس کے پینتیس سے لے کر جو ہے وہ ارتیسوی پت تک یہاں پر لکھتا ہے کہ ایشو سب نگروں اور گاؤں میں فٹتا رہا اور ان کے رادنالوں میں بدیش کرتا اور راج کا سو سماتھار پچار کرتا اور ہر پرکار کی بیماری اور دربلتہ کو دور کرتا رہا اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس نے اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کے سمان جن کا کوئی رکھ والا نہ ہو ویاکول اور بھٹ کے ہوئے تھے تب اس نے اپنے چیلوں سے کہا پکے کھیت تو بہت ہیں پر مزدور تھوڑے ہیں اس لیے کھیت کے سوامی سے بنتی کرو کہ وہ اپنے کھیت کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دیں تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے ربی شمسی اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ سب کو جو ہے وہ وہ بھوجن وہ آتنی بھوجن جہاں وہ نہیں مل رہا ہے اور اس لیے جو ہے وہ اپنے چیلوں سے کہتے کہ اپنے سوامی سے کہو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ کہ ان لوگوں سے کہو ان لوگوں کو تیار کرو کہ وہ کیا کرے کہ کٹنی کے لیے جو ہے وہ سامنے آ جائے فصلے جو ہے وہ پک چکی ہے اور مزدور کو بھیجو جس پر کیا کر سکے وہ ان پر جو ہے وہ کام کر سکے اور ہم یہاں پر ایک اور دیکھتے ہیں کہ بار بار پرمیشر کیا کرتا ہے اپنے لوگوں کے پاس جاتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے سکھاتا ہے اور وہ سمجھاتا بھی ہے متی چار تئیس سے کے لیے پچیس میں اگر دیکھیں گے تو وہ عبزے دیتا وہ پرچار کرتا اور وہ کیا کرتا لوگوں کو جو ہے وہ چنگا بھی کرتا دوسرا آتماوں کو جو ہے وہ نکالتا اور جتنے بھی لوگ اس بڑی بھیڑ میں آتے وہ سب کے سب وہ سنتوست ہو کر جو ہے وہ جاتے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہی کام آج پرمیشر ہم سے اور آپ سے بھی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ایک ایسے بھیڑ کی تلاش میں نکل جائیں اور ایسے علاقوں میں جائیں ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر کہ ابھی بھی پرمیشر کے سو سمجھار کا پچار جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے لوگ ہیں پرمیشر اتپتی ایک چھبیس ستائیس میں کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سو روپے بھی سوانتہ میں بنایا ہے اور یہاں نہ تین سولہ میں لکھتا ہے کہ پرمیشر نے جگہ سے جو ہے تو یہ سب جو ہے وہ پرمیشر کے لوگ ہیں اور ہمیں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم ان لوگوں تک پہنچے جہاں تک کہ پرمیشر کا سندیش نہیں پہنچ رہا ہے اور اس یوجنا کہتے ہیں ان کو بھی لے کے آئے جس سے کہ وہ جو ہے وہ بہت بہت بڑی آیا یہاں پر جو ہے پرمیشر کے پاس جو بھیڑ آتی تھی یہ اسی ویشے میں تھی تاکہ وہ ان پہ ترس کھائے وہ ان پہ ترس کھاتا تھا اور ایک بھیڑ ایک لے کر آتی تھی بھوک لے کر آتی تھی کچھ جیسے آپ نے بتایا ہے ہر طریقے کے انسان اس کے اندر ہوتے تھے تو پرمیشر ان پہ ترس کھاتا تھا اور وہ دیکھتا تھا یہ ہی میری بھیڑے ہیں جن کے لئے میں آئے ہوں اب یہاں پر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں جب ہم اس لیسن کے آگے بڑھتے ہیں سور اور سیدہ کے وشے میں یہاں پر پرمیشر کا وچن کہتا ہے جس طریقے سے ہم نے بات کری ہے دیپی کا جی آپ بتائیں کیا کہتا ہے پرمیشر کا وچن سور اور سیدہ پاستر جی یہاں پر پرمیشر کا وچن سور اور سیدہ میں کے وشے میں کہتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں بائبل سکولرز یہ کہتے ہیں کہ مطیس سمچار صرف یہودیوں کے لئے ہے اور مرکوس انجاتیوں کے لئے جو پربو کو نہیں جانتے ان کے وشے میں بتاتا ہے جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو ہم صاف سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ادھیائے کیا ہیں پرمیشر کی مہیمہ کے یہ وشے میں بتا رہے ہیں اگر ہم مطی پندرہ کا بائیس سے اٹھائیس کو دیکھے جیسے کہ ابھی ہم نے اپنے شروعاتی میں شروعاتی ادھیان میں پڑھا کہ وہاں پر کیا ہے ایک دشت آتما گرست بیٹی ہے جس کی ماتا اس کو یہشو کے پاس لے کر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس میں سے دشت آتما کو نکال دے اور پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پرمیشر کبچن اس کے ستائیس میں کیا کہتا ہے اس نے کہا ستے ہے پربو پر کتے بھی چور چار کھاتے جو ان کے سوامیوں کی میج سے گرتی ہے اس پر یہشو نے اس کو اتر دیا ہے اس تیری تیرا وشواس بڑا ہے جیسا تو چاہتی ہے ویسا تیرے لیے ہو اور وہاں پر پرمیشر کبچن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کو پربو یہشو مسیح نے دشت آتما سے چنگا کر دیا اور مرکوز ساتھ کا چوبیس اور تیس بھی ہمیں اس ادھیائے کے اور زیادہ اچھے اچھے طریقے سے پڑھنے کے وشہ میں مدد کرتا ہے اس کے چوبیس میں بھی اگر ہم دیکھیں پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدہ کو گیا اور وہاں پر وہاں ہی اس تیری کے وشہ میں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر بھی وہی سب ہے کہ کیسے یہشو مسیح اس کی بیٹی میں سے دشت آتما کو نکالتے ہیں ہم یہاں دیکھیں کہ مطی میں مطی میں ہونے مطی میں ہونا اسے کنانی بولا گیا اس تیری کو پر جو انے دیوتاؤں دیوتاؤں کو جو مانتے تھے مرکوز اس ایک گریک سوکرنی جاتی سے ورنیت تھی اس تیری جس کے وشہ میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں ہاں جی سات کے سات کے پچیس کے اندر اور پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسیح نے اسمہیلا کا ترنت جواب نہیں دیا کیونکہ ہم یہاں پر جب اس کی شروعات میں ہم ہم بھی جیسے پندرہ کے بائیس سے پڑھ رہے تھے تو اس نے مسیح نے یہاں پر اس کو ترنت جواب نہیں دیا مہیلا نے اپنے راشتر جاتی کی پرواہ کیے بینا کہ وہاں اس کے سمودائے کے لوگ اسے کیا کہیں گے پر وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ کسی بھی حالات میں اس کی بیٹی ٹھیک ہو جائے اور یہشو سے آگرہ کیا کہ وہ اس کی بیٹی کو چنگا کرے اور یہشو نے یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کے وشواس کے دوارہ یہشو نے اس سے کہا جا تیرے وشواس کے دوارہ تیری بیٹی چنگی ہو گئی ہے اور یہشو نے اسے چنگا بھی کر دیا کیونکہ جو پرمیشنر کا پتر بولتا ہے وہ کرتا بھی ہے یہشو اپنے چیلوں کو یہ بھی سکھانا چاہتے تھے کہ وہ بھی اس پریم کو سیکھیں کہ جو پربو یہشو مسیح نے کیا اور اس پریم کے دوارہ اس اسطری کی بیٹی کو چنگا کیا چنگا کیا بہت بڑیا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک بات جس طریقے سے یہ نکل گئی ہے مرکوس بھی اور متی بھی دونوں ایک ہی وشے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ الگ باتیں سامنے آتی ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ متی جو ہے اس میں درشاہ گیا کہ یہ جیسے یہ یہودی متوالوں کے لیے لکھا گیا ہے لیکن مرکوس نے اسی بھاشا کو بھاشا شیلی کو بدلا اور جو کی حدا سب انجاتیوں کے لیے متی میں یہاں پر اس کو کنانی بولا گیا تو وہاں پر اس کو یونانی شبد بولا گیا اس کو گریک سے جوڑا گیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ پربی یشو مسیح نے اسی سمیں اتر نہیں دیا یہ دھیان ہمارا لے کے جاتی ہے اس انجھے کی طرف جو تمائی کا پتر بھرتی مائی بیٹھا تھا ہی یشو مجھ پر دیا کر یشو سن رہا تھا لیکن اس نے اتر نہیں دیا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ اس کا جو وشواس ہے وہ کہاں تک ہے اور دیکھئے وہاں پر اس کو بھولاتا ہے اور اس کو چنگ آئی دیتا ہے یہ پربی کا پریم ہے جو دکھاتا ہے پربی یشو مسیح کسی کو چھوڑتا نہیں ہے وہ آشیش سب کو دیتا ہے پربی کا دھنیواد ہو ان باتوں کے لیے پریہ درشکو آپ کہیں مجھ جائیے گا ہماری یہ وچار یہ مرشیو چلتا رہے گا ملتے ہیں آپ سے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد پریہ درشکو آپ کا سواگت ہے پھر سے بریک کے بعد ہم آج چرچہ کر رہے ہیں سیبا سکول میں پرمیشو کی یوزنہ کے وشے اور کس طریقے سے پرمیشو جو ہے اپنے ہر ایک اس بیٹے بیٹی پر جو اس کے پاس آتے ہیں ان پر دیا کرتا ہے ان پر انکرہ کرتا ہے اس کی یہ یوزنہ ہے کہ وہ ہر ایک کو بچائے ہر ایک جن آشیش پائے آئیے ہم آگے اپنے سیبا سکول کی چرچہ میں جاتے ہیں ہم اپنے اتیدی گھنوں کے پاس جائیں گے اور یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں ادھیائی کو یہاں پر ایک شب داتا ہے دور بھیج دو کیا کہتا ہے پرمیشو کا بچہن اس سیبا سکول کے دوارا ہم بدوار کے پارٹ میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بیبل کھولیں اور ہم دیکھیں گے پیروتوں کے کام اس کا دسوہ ادھیائی اس کا نوہ پتھ پھر سولہ پتھ اٹھا بیسوہ پتھ بچ چونتیسوہ اور پینتیسوہ پتھ ہم یہ پڑھیں گے تو نہیں سمیں کی آبھاؤں میں پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ پرمیشو میسی کے اس مہان سندیش کے بارے میں یہ ورشیں ہم کو بتاتے ہیں اور یہ سندیش جو ہے وہ سب کے لیے ہے اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ چھوٹا بڑا امیر گریب یا کسی بھی کوئی ایک بھاشا یا جاتی یا کسی کا بودھ جو ہے وہ نہیں کرتا ہے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم نے پترس کے درشن کے بارے میں بھی دیکھا تھا کہ کیسے درشن میں ju ہے ان ساری عشد چیزوں کو دیکھا تھا جس کو پرمیش کہتا ہے کہ اسے کہا اس کا سیمان کر اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کبھی ایسا نہیں کھایا اور میں ایسا نہیں کٹھوں گا تو یہاں پر پرمیشو سکو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بھوجند تجھے دیا گیا ہے جو کی سب کچھ عشود ہے اور جس kosten ő کو جس کو پرمیش tik کرنا چاہتا ہے تو اس کیسے کہے رہا ہے کہنے اینے کا تات پر یہاں پر یہ پرمیشر اس کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تجھے کیا کرنا ہے سب جگہ جانا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے شود ہے اشود ہے اور پرمیشر کا فچن جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہی ہے اور وہی جو ہے سندیش آج ہمارے پاس آتا ہے ہمارے سامنے جب ہم پربو کی کام کو لے کر جاتے ہیں سیوکائیں میں جاتے ہیں کئی ایسی پریشانی آتی ہیں کئی ایسی سمسییں آتی ہیں کئی بار ہمیں اپنے پریوار کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے کئی بار ہمیں پیسوں کی کمی ہو جاتی اور ساری سمسیوں کو جو ہے پرمیشر کہتا ہے کہ ہمیں اس کے چنتہ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے ہم متی چھے تہنتیس میں بھی پاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں سورگ اور اس کے راج کی پوش کرنا ہے وہ سارے چیزیں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہماری پوری ہو جاتی ہے اس کے ساتھی ساتھ جو پبیتر آتما ہے وہ ہماری اور آپ کی مدد کرتا ہم کہیں بھی کیوں نہ چلے جائے ہم کتنے دور بھی کیوں نہ جو ہے وہ چلے جائیں اور وہ کیا کرتا ہے وہ ہماری اور آپ کی مدد کرتا پربیش مسیح نے کبھی کسی کو نہیں نکارا جو بھی پربیش مسیح کے پاس آیا پربیش مسیح نے بڑے دہرے سے اس کی آواز کو سنے اور جس پریشانی کو وہ لے کر آیا تھا اس کا جو ہے وہ چھٹکارہ کیا اس سے اس کو چھٹکارہ دیا نزاد دیا اس کی پراتنہ کو اس کے نبیدن کو سنا اور بیسے ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں جب کبھی بھی ہم لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں چاہم کتنے بھی دور دراج کیوں نہ جائے لوگوں سے ملے بھاچت کریں ان کے سمسروں کا سمادھان کریں اور پربو سے پراتنہ کریں اور پربو جہ وہ ہماری پراتنہ کو سنے گا اور اپنے یوجنہ کے تہجبے وہ ہماری اور سب کی مدد بھی جہاں کریں آمین آمین بہت بڑیہ پائش صاحب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے جب ہم اس وچن کو پڑھتے ہیں دور بھیج دو کے بعد میں یشو مسیح ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو کیا پرتوی پر وشواس ملے گا یہاں پر ایک بہت بڑی بات آئی ہے پرتوی پر وشواس تو میں چاہتا ہوں شریف مدیدی پی کھا جی آپ اس پر پرداش ڈالیں پاسٹر جی یہ سچ میں ایک بہت اچھا وشہ ہے کی پرتوی پر وشواس کیونکہ ابھی ہم سب سیکھتے آ رہے تھے جو آگیا کا پالن کرے گا وہ پرمشن کی یوجنہ میں چل رہا ہے پر اب یہاں پر ایک انوکھا اور عدبت وشہ کی پرتوی پر وشواس کس حد تک پایا جائے گا ہم اس میں دیکھتے ہیں مطی 18 کا 8 ہم سے یہاں بات کرتا ہے پرمشن کا وچن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم پرتوی پر باندھوگے وہ سورگ میں بندے گا اور جو کچھ تم پرتوی پر کھولوگے وہ سورگ میں کھولے گا یہاں پر پرمشن ہم سے کہتا ہے کہ جب ہم پرتوی پر جو وشواس کریں گے وہی وشواس ہمیں سورگ تک بھی پہنچائے گا اور ییشو نے یہ سوال جب پوچھا جب ییشو آئے گا تو کیا اسے وشواس ملے گا اور یہ وچن ہمیں بتاتا ہے کہ جو اگر ہم پرتوی پر وشواس کریں گے تو اسی وشواس کے دوارہ ہم اپنے پویتر پرمشن سے ملیں گے بھی مطی 8 کا 10 اور 13 بھی ہمیں اسی بات کے وشن میں بتاتا ہے ہم پرمشن کے وچن کو دیکھیں اگر مطی 8 کا 10 اور 13 میں بھی ہم پرمشن کا وچن یہی کہتا ہے یہ سن کر ییشو کو اچمبہ ہوا اور جو اس کے پیچھے آ رہے تھے اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں نے اسرائیلیوں میں بھی ایسا وشواس نہیں پایا ہے اور یہاں پر ان کا وشواس ہی دیکھ کر کہ جو بھیڑ کی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لیتی تھی اس وشواس کو ہی دیکھ کر ییشو کیا ہے ان سے اس ویوار کو بتاتا ہے جو وہ کر رہا تھا کہ وہ پریم کو درشا رہا تھا کہ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر کتنا آنندیت ہو رہا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو پرمشن پر وشواس کر رہے ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر پربو ییشو اس بات کو دیکھ کر اچمبہ بھی کر رہا تھا اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تیرہ میں تب ییشو نے صوبیدار سے کہا جا جیسا تیرا وشواس ہے ویسے ہی تیرے لیے ہو جائے اس بھیڑ میں ایک صوبیدار بھی تھا جو کیا کر رہا تھا اپنے سیوک کے لیے وشواس دکھا رہا تھا کہ وہ چنگا ہو جائے اور اس وشواس کو دیکھ کر ییشو پرسن ہوا اور اس وشواس کے دوارہ اس سیوک کو پرمشن کے پتر نے جیون دان دیا اور وہ چنگا بھی ہوا اور ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں مطی نو کے دو میں بھی کہ پرمشن کا پتر جو یہ پرمشن کا پتر ہے اور دیکھو یہاں پر ایک لکوے کے روگی کی بات کی گئی ہے جس کو کھاٹ پر رکھ کر وہ لوگ لائے تھے اور ییشو نے ان کے وشواس کو دیکھ کر انہیں چنگا بھی کیا اسی پرکار سے اگر ہم دیکھیں مطی 20 کے 19 سے 34 میں بھی ہم ان باتوں کے وشاہ میں دیکھتے ہیں مرکوس 2 کے 5 میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کیسے اس وشواس کے دوارہ اس لکوے کے روگی کو چنگائی ملی اور مرکوس 10 کے 46 سے 52 میں بھی ہم پرمیشنر کے وشن کے دوارہ ان باتوں کو وشواس کی باتوں کو سیکھتے ہیں یہ پد ہمیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وشواس کیا جا سکتا ہے جب آپ ایسے جگہ پر رہتے ہیں جہاں وشواس کرنا انہونا ہے تو وہاں پر پرمیشنر کا وشن ہمیں بتاتا ہے کیسے اسی وشواس کے دوارہ انہوں نے کئی لوگوں پر کئی لوگوں پر پرکاش ڈالا ہے مطی ابھی آٹھ کے دس اور تیرہ میں ہم نے اسی بات کے وشواس میں بھی دیکھا ہے اور ایک صوبے دار کا وشواس دیکھ کر جو اگر ہم دیکھیں کوئی اچھی عودے پر ہوتا ہے وہ کہاں آج کے سمیہ میں اپنے سے نیچے عودے والوں کی صدی لیتا ہے پر اگر ہم یہاں اس وچن سے سیکھیں تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اوچے پدوالے بھی کیا ہے اپنے نیچے سے لوگ جو رہتے ہیں ان کی صدی لیتے ہیں اور یہاں اس کے وشواس کو دیکھ کر یشو اتی پرسن ہو کر اس کو جیون کا دان دیتا ہے انہیں وشواسی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وشواس کے وشواس کے ساتھ اس کارے کو وہ وہاں پر پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم ان مطروں کو بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے وشواس کے دوارہ چھت کا ابھی جم پچھلے ادھیانوں میں بھی پڑھا چھت کی کھپرے لٹا کر اس خات کو بیچ میں اڈال دیا جہاں پر یشو بھیڑ کے کارن جہاں ان کا پہنچنا کٹین تھا یہ ان کا وشواس ہی تو تھا اور پورے پویتر شاستر میں ایسے بہت سے ادھاران ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو پرمیشر کے پرتی وشواس کو درشاتے ہیں بلکل بہت بہت دھنیواد آپ کا ان اچھی باتوں کے لیے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم باہر جاتے کشیطر سے تو کس طریقے سے ہم نے اس کارے کو کرنا ہے اور یہ ساری باتیں جو ہیں وشواس کے اوپر نربر ہیں اور یشو آ کر اسی وشواس کو ڈھونڈے گا کہ کہاں یہ وشواس میں آپ کا دنیواد دیتا ہوں پادیل صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دنیواد دیبیگا جی آپ کا بھی کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور ہمارے ساتھ اس وچارویں مرش میں پرمیشک یوجنا میں اور ہم آپ کو آشیج دے ملتے ہیں آپ سے اگلے ادھیان میں جائم سکھی